ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامنے شیر آ جائے تو تم کیا کروگے انہوں نے کہا کہ بھئی پھر میں کیا کروں گا جو کرے گا شیر کرے گا انہوں نے کہا فرض کرو کہ شیر تمہارے سامنے آ جائے اور بینہ کچھ کرے تمہارے سامنے سے نکل جائے تو تم پھر کیا کروگے انہوں نے کہا پھر تو میرے پاس موقع ہوگا میں لوگوں کو اپنی بہادری کی قصے کہانیاں سناؤں گا بتاؤں گا کیسے میں نے شیر کو مارا کیسے وہ دم دبا کے نکلا اور کیسے میں نے اس کا مقابلہ کیا بہادری سے پردان منتری نریندر موڈی نے دیش کو کل پانچ بجے خطاب کیا سیتالیس دن کے بعد ان کو یہ یاد آیا کہ انہیں دیش کو خطاب کرنا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک موقع تھا کریڈٹ لینے کا جو میں نے ابھی آپ کو کہانی سنائی ہے اس کا سار جو ہے وہ دراصل پردان منتری نریندر موڈی جو نے جو دیش کو خطاب کیا ہے اس کے سار میں چھپا ہوا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ سیتالیس دن کے بعد نریندر موڈی نے دیش کو خطاب کیا جب وہ تمام وقت نکل گیا جب کرونا پیک پر تھا جب لوگ جب کرونا سے پورا ملک تراہی تراہی کر رہا تھا جب آکسیجن آپ کو نہیں مل رہی تھی بیٹس نہیں مل رہے تھے دوائیاں نہیں مل رہی تھی آپ کے اپنے آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ رہے تھے نہ جانے کتنے لوگوں کے پریوار ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہو گئے جنریشنز کی جنریشنز جو ہیں کئی پریواروں کی وہ وہ چلی گئی اس اس کرونا کی دوسری لہر میں تب پردان منتری کو یہ خیال نہیں آیا کہ دیش کے پردان منتری ہونے کے ناتے انہیں سامنے آنا چاہیے دیش کو خطاب کرنا چاہیے انہیں بتانا چاہیے کہ ہم کتنی کوششیں کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسی مہماری ہے جسے کنٹرول کر پانا مشکل ہے لیکن ایسا تو تھا ہی نہیں کیونکہ آٹھ سے دس مہینے جو ملے تھے سرکار کو اس میں تو انہیں الیکشن کی تیاری کرنی تھی اس میں تو انہیں سنشت کرنا تھا کہ کیسے پشم بنگال کا الیکشن جیت لیا جائے یا پانچ راجیوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کو کس طرح سے جیت لیا جائے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہار گئے جس کے لیے انہوں نے آپ سب کی زندگیوں کو دعو پر لگا دیا اب جبکہ کرونا کے کیسز جو ہیں ان میں گراوٹ آئی ہے موتو کا جو آکڑا ہے اس میں گراوٹ آئی ہے اور گراو جو ہے اب نیچے جا رہا ہے تو انہیں لگا کہ کیوں نہ آپ دیش کو خطاب کر لیا جائے بارمی کی جب پرکشائیں جو ہیں رد کی گئی تھی تب بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وہ ٹویٹس جو کیے جا رہے تھے ان کا جواب دے رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا جب ایس ویس میسیجز جو ہیں آ رہے تھے جب ٹویٹس کیے جا رہے تھے جب پیدان منطری نریند موڈی کو ٹیک کیا جا رہا تھا تب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن جب بارمی کی شکشہ بارمی کی جو پرکشہ ہے انہوں نے رد کی تب انہوں نے لگا کہ اب تو یہ واہ واہی بٹوڑنے کا بہت سنہرا چانس ہے تو تب انہوں نے جواب دیا جب وہ ابی بھاوکوں اور بچوں سے جب وہ بات کر رہے تھے تب وہ کس طرح سے کوئی انہیں شاروخان سے ان کا کمپیارزن کر رہا تھا کہ اتنا مزہ تو ان کو سن کر بھی نہیں آیا جتنا آپ کو سن کر آ رہا ہے موڈی جی آپ نے کمال کر دیا آپ نے جو فیصلہ لیا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری بہتری کے لیے ہے اور آپ کیا کرتے ہیں موڈی جی شرمائے جا رہے تھے اور وہ ہس رہے تھے اور کہہ رہے تھے ارے نہیں نہیں یہ تو مجھے کرنا ہی تھا پھلکل اسی طریقے سے پھر سے انہوں نے جب کل پانچ بجے دیش کو خطاب کیا تب بھی انہوں نے اسی طرح سے کہا وہ سامنے آئے انہوں نے اپنی ساری ناکامی کا ٹھیک رہا جو ہے ویکسینیشن کو لے کر جس طرح سے ان کو ایک کرٹسائز جو ہے وہ کیا جا رہا تھا سوال پوچھے جا رہے تھے تو انہوں نے سارا ٹھیک رہا جو ہے راجی سرکاروں پر پھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے موقع دیا تھا راجی سرکاروں کیونکہ کچھ وہ کہہ رہی تھا کہ دی سنٹرلائز کو کیا جائے ویکسینیشن کی پولیسی کو تو ہم نے ان کا موقع دیا تھا ان سے سمل نہیں پایا ان سے ہو نہیں پایا تو اب ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اب جو کندر سرکار ہیں وہی ویکسینیشن جو ہے راجی سرکاروں کو پروائیٹ کرے فری میں پروائیٹ کرے اور تمام 18 سے 45 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں اب ان کو vaccination وہ فری دی جائے گی اور اسے 25 فیصد جو ہے وہ جو private sector ہے اس کے لیے رکھی گئی 75 فیصد جو ہے وہ 1984 سرکار خریدے گی اور اس کے بعد راجوں کو دے گی اور راجی سرکاریں جو ہیں وہ لوگوں کو فری میں vaccine جو ہے وہ لگوائے گی 18 سے 45 سال کے لوگوں کے لیے کیونکہ 45 سے زیادہ سال کے لوگوں کے لیے پہلے سے ہی فری تھی اور دیکھیں یہ کیوں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے جم کر پھٹکا لگائی تھی کندر سرکار کو اور یہ کہا تھا کہ پیتیس ہزار کروڑ پر جو اٹھارہ سے پیتالیس سال کے لوگوں کے ویکسینیشن کے لیے جو رکھے گئے ہیں ان کا کیا کیا گیا ہے ایک ایک پائی کا حساب دیا جائے اور کہا کہ نیند سے جا گئے آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں ویکسین جو ہے تمام اور تمام ملکوں میں فری ہے تو سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جب پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو فری ویکسینیشن دیا جا سکتا ہے تو پھر اٹھارہ سے پیتالیس سال کے جو لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں دیا جا سکتا ہے جو راجی سرکاروں پر ذمہ داری دی گئی ہے جو اٹھارہ سے پیتالیس سال کے لوگوں کو فری ویکسین سے سے الگ رکھا گیا ہے یہ ترکہین ہے اور سرکار کو نیند سے جاگنے کی صلاح دی گئی تھی اور یہ کہا تھا کہ پندرہ دن کے اندر پندرہ دن کا وقت دیا گیا تھا کہ پندرہ دن کے اندر جواب دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے اور سرکار آگے کیا کرنے جا رہی ہے فری ویکسینیشن کو لے کر کیونکہ ہندوستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں پر ویکسینیشن بھی فری نہیں تھی اٹھارہ سے پیتالیس سال والوں کے لیے ویکسینیشن کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑ رہے تھے تو ایسے میں پردان منتری جی سامنے آئے انہوں نے کہا کہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے تمام چیزوں کو کنٹرول کیا کرونا کی دوسری لہر کو بہت اچھے سے کنٹرول کیا گیا آکسیجن سے لے کے تمام چیزیں جو بھی وہ بیسٹ کر سکتے تھے وہ آپ کے لیے انہوں نے کیا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کی جانے چلی گئیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے تو بیسٹ کیا آپ نے امیشا کا وہ بیان بھی دیکھا ہوگا ٹویٹ بھی دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر جو ہے وہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے مینج کیا اور بہت چلدی اس کو کنٹرول کر لیا صرف کچھ لاکھ لوگوں کی ہی موتیں ہوئی ہیں بس اور زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے کچھ کرونا لوگ ہی دراصل انفیکٹڈ ہوئے تھے باقی سب کچھ سب کچھ ٹھیک تھا بس کچھ لوگوں کی لاشوں جو ہیں وہ گنگا میں تیر رہی تھی اور کچھ کی پریاغ راج کے طرف جو ہیں وہ دبی ہوئی تھی شمچان گھاٹوں میں کچھ زیادہ لاشے تھی وہاں پر درگ جگہ بھی نہیں تھی اور قبرستانوں میں بھی جگہ نہیں تھی بس اتنا سمیس مینجی برنہ باقی سب کچھ ٹھیک تھا یہی دکھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے کندر سرکار کی طرف سے اور کریڈٹ لینے کا موقع تو کوئی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ہوتا تھا کہ جو منتری ہوا کرتے تھے میٹنگز ہوتی تھیں پھر کوئی منتری آ کر پریس کانفرنس کرتا تھا جیسے کی اگر ابھی کرونا کی بات کریں تو جیسے ویکسینیشن کو لے کر ہیلتھ منسٹر سامنے آتے اور وہ اس کو لے کر بات رکھتے اپنی لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب صرف ایک ہی شخص ہے وہ سامنے آتے ہیں تمام باتوں کو وہی کہتے ہیں کیونکہ اچھا اچھا تو ان کو لینا ہوتا ہے اور جو خراب خراب ہوتا ہے وہ نہ تھوک دینا ہوتا ہے تو یہی اسی طرح کی پولیسی جو ہے وہ لگاتار اپنائی جا رہی ہے اور یہی ابھی بھی کیا گیا ہے کہ ساری ساری ناکامی جو ہے وہ راجس سرکاروں کے اوپر تھوک دی گئی اور سارا جو اچھا اچھا ہے وہ خود انہوں نے لے لیا آپ دیکھیں راحل گانڈی نے اس کو لے کر جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا راحل گانڈی نے کہا تھا کہ فری ویکسین جو ہے وہ کیوں نہیں لوگوں کو مہیا کرائی جا رہی ہیں میری یہ سمجھ سے پڑے ہے ٹویٹ آپ یہاں دیکھ لیجے اس کا سکرین شوٹ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے جب راحل گانڈی نے یہ بات چوبیس مہین کو کہی تھی تب ان کا مزاق اڑایا گیا تھا اور آپ دیکھیں کہ وہی کیند سرکار کرتی بھی نظر آ رہی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو کئی ایسے ایکزامپل دے سکتی ہوں اور آپ کو خود بھی پتاؤگا جہاں پر راحل گانڈی نے کیند سرکار کو چیتایا بتایا کہ کیا کیا جانا چاہیے تب ان کا مزاق اڑایا گیا سمرتی رانی سے لے کر عویشن کپرساد نے سب نے ان کا ویکسینیشن کی پولیسیز میں بدلاغ کو لے کر سب نے ان کا مزاق اڑایا اور پھر کہند سرکار وہی کرتی بھی نظر آئی جو راحل گانڈی نے سجیسٹ کیا تھا کیونکہ اگر وہ اسی وقت تو اس کو ایکسپٹ کر لے تو ظاہر سے بات ہے کہ ان کے لیے پھر کتنی بدنامی کی بات ہوتی کہ جس کو پپو کہ کے بلاتے ہیں اگر ان کی بات کو مان لیں گے تو ان کے لیے وہ کتنی بیزتی کی بات ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وپکش کا یہی قدار ہوتا ہے وپکش کو سوال پوچھنے ہوتے ہیں اور سرکاروں کو ان کو ماننا ہوتا ہے ان کو سننا ہوتا ہے لیکن ابھی ان سات سالوں میں تمام چیزیں جو ہیں وہ بھدل گئی ہیں کیونکہ شاید بی جی پی یہ بھول گئی ہے کہ وہ بھی کبھی وپکش میں تھی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی لگاتار اس کو لے کر جو چیئر لیڈرز ہیں جو گودی میڈیا ہے ان کے چیئر لیڈرز جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں تالی بجانان انہوں نے شروع کر دیا ہے اور کوئی سے ماسٹر سٹوک بتائے گا تو کوئی کہے گا کہ دیکھیں مودی جی نے کیا کر دیا اور اب اس کو لے کر سپیشل پروگرامز بنایا جائیں گے کچھ اخبار اس کو لے کر بڑی بڑی ہیڈلائنز چھاپیں گے آپ یہ دیکھیں گا یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں کیونکہ آپ یہ سکرین شوٹ دیکھیں یہ الگ الگ جو گودی پترکار ہیں ان کے سکرین شوٹ ہیں سب کا یہ کہنا ہے کہ دراصل ایک تاریخ کو ہی یہ فیصلہ لے لیا گیا تھا کہ اب سینٹر ہی جو ویکسینیشن 18 سے 18 سال کے لوگ ان کو فری دیا جائے گا اور اب سارا بھار سینٹر ہی لے گا یہ ایک تاریخ کو یہ تیہ کر لیا گیا تھا یعنی کہ اور ہر کسی کے سورسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے سورسے سے سب ہی لوگ یہ بات بتا رہے ہیں آپ تمام دیکھ لیجئے کچھ ہی ٹویٹس میں میں یہاں پر لگا پائی ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ سب کے سورسے یہ بتا رہے تھے ایک طرح کے ٹویٹس جیسا آپ نے پہلے بھی دیکھوں گے اسی طرح کے ہی اب یہ سارے ٹویٹس ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے جو سورسے ہیں ان سے انہیں یہ پتا چلا ہے یعنی کہ اس میں آپ یہ سمجھیں میں آپ کو سمجھاتے ہوں یہ بتانے کی کوشش دراصل یہ کی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ نے جو لطار لگائی ہے کینج سرکار کو یا جو اسے سوال پوچھے ہیں یا اسے جواب جو مانگا ہے اس سے پہلے ہی دراصل سرکار یہ تیہ کر چکی تھی یعنی کہ تین تاریخ سے پہلے ہی تین تاریخ سے پہلے ہی سرکار یہ تیہ کر چکی تھی کہ ایسا اسے کرنا ہے اور یہ سب کے پاس سورسز ہیں ان کے ان سورسز کے حوالے سے وہ یہ خبر بتا رہے ہیں تو چیئر لیڈرز کی کمی نہیں ہے اور پردھان منتری نریند موڈی نے آج یہ کہا بھی کہ میڈیا کا ایک ورگ جو ہے اس طرح کی خبریں ویکسین کو لے کر پھیلا رہا تو پردھان منتری کو بھی یہ پتا ہے کہ کس طرح سے میڈیا جو ہے وہ دو عصوں میں بٹا ہوا ہے ایک وہ جو سچ دکھاتا ہے سچ بتاتا ہے انڈیپینڈنٹ جو میڈیا ہے اور ایک دوسرا وہ جو سرکار کی گود میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو میرا کاریکنم کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کے رائے مشوروں کا مجھے انتظار رہتا ہے میرے چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں آپ کا سبسکرپشن مجھے طاقت دیتا ہے آگے بڑھنے کا خوصلہ دیتا ہے موسیقی